آج ہم جامہ مسجد پہنچے ہیں جامہ مسجد کی سیڑھیوں پر موجود ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ دراصل جامہ مسجد کیوں بڑی عجیب و گریب ترازدی یہ ہندوستان میں 1952 سے لے کر اب تک کے چناؤں میں یہ پہلا موقع ہے 2019 کا مینیفیسٹو کانگریس سے جاری کیا 2019 کے چناؤں کو لے کر مینیفیسٹو بی جے پی نے بھی آج جاری کر دیا لیکن اس پورے مینیفیسٹو کے بیٹ میں ایک نے سنکل پتر نام دیا ہے اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ ہم اسے پورا کریں گے لیکن اس پورے دور میں ایک شبد آپ کو کہیں نہیں ملے گا وہ شبد ہے مسلمان ظاہر ہے کہہ سکتے ہیں مسلمان شبد کی جررت کیوں ہونی چاہیے یا پھر ایک دوسرا سوال اٹھاتے ہیں مسلمان شبد چھوڑ دیجئے الفسنکھیک سمدھائے جی نہیں آپ کو مینیفیسٹو میں کہیں کوئی جگہ پہ کوئی ایک شبد نہیں ملے گا اب یہاں پر سوال کھڑا ہوتا ہے کیا ہندوستان کے بھیتر یہ شبد بھارتی چناؤ یا لوکتان تریک پدتی سے گائب ہو چلے ہیں ہم ان سوالوں کو آج اس لیے اٹھا رہے ہیں کیونکہ یہ پہلی بار شاید ہندوستان کے چناؤ میں ایک ایسی پرستیتی بنی ہے جہاں پر بی جے پی ستہ میں رہتی ہے تو مسلم کو لگتا ہے کہ شاید اب اس کے دن خراب ہو گئے اسے جیسے کوئی مارنے پیٹنے آ رہا ہے اور دوسری طرف جب کانگریس ستہ میں آتی ہے تو آروپ لگتے ہیں کہ یہ مسلم توسٹھکرن کی نتی اپنا رہے ہیں اور ہوتے ہوتے 2019 کی ستتی ایسی آ گئی کہ راحل گاندھی کو بھی گلے میں جنو دکھانی پڑی مندر مندر جانا پڑا کسی مسجد میں رہ کے اس طریقے سے تصویروں بھر کر نہیں آئے اور ٹوپی پہننے سے دیش کے پردھان منتری نریندر موڈی کیسے گھبراتے کتراتے ہیں یہ گجرات میں ہی ہر کسی کو سمجھ میں آ گیا ہمارا سوال ہندوستان کے لوگتانترک ڈھانچے کو سمجھتے ہوئے آج مہاتمہ گاندھی سے لے کر اب تک اس سفر کو لے کر کرنا ہے دراصل مہاتمہ گاندھی یہ ہمیشہ چاہتے تھے کہ ستہ پریورتن اگر انگریجوں سے کانگریس کی دشاں میں ہو رہی ہے تو کم سے کم ایک سماجک بدلاؤ تو ہونا چاہیے اور سماجک بدلاؤ اگر نہیں ہو رہا اور صرف ستہ بدلاؤ ہو رہا ہے تو اس سے کیا ہوگا اور یہ ایک پوری کیسے لمبی پرکریہ ہے جرہا اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے مولانا ابوالکلام ازاد چاہتے تو وہ تو سب سے کم عمر میں کانگریس کے پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں لیکن جس وقت پاکستان بن گیا بھارت بن گیا ویبھاجن کی ریکھا کھچ گئی ان سب کے بیچ مولانا ابوالکلام ازاد نے نرنے لیا وہ بھارت میں ہی رہیں گے انیس سو اکیاون میں جب چناؤ کا اعلان ہوا تو نہرو جی نے ان سے کہا کہ آپ چناؤ رامپور سے لڑیں گے موکھک طور پر مولانا صاحب نے کہا کہ یہ اچت نہیں ہے کہ میں صرف مسلمانوں کے نیتہ کے طور پر اپنی پہچان اس دیش میں پاپا ہوں مجھے کسی ایسی کانشنسی سے لڑنا چاہیے جس میں مسلم جو ہے وہ مائنرٹی کے طور پر ہی رہے لیکن رامپور کی سیٹ ایسی ہے جہاں پر تقریباً نب فزدی تو مسلمان ہے لیکن نہرو نہیں مانے اور مولانا ابوالکلام ازاد رامپور سے چناؤ لڑے ظاہر ہے چناؤ جیت گئے 1957 دوبارہ چناؤ میں بھی انہیں وہی سے ٹکڑ دیا گیا اس بار مولانا ابوالکلام ازاد نے بقاعدہ نہرو کو ایک پتر لکھا اور اس پتر میں اپنی انکچہ ظاہر کی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ وہی سے لے گا اور 1958 میں ان کی مرتی ہو گئی سوال ہے مولانا ابوالکلام ازاد کے جریعے جرہاں ہم اس استطیق کو سمجھنا اور سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ہندوستان کے بھیتر کوئی مسلم طبقے سے کوئی نیتا نکل کر اگر آتا ہے تو وہ مسلموں کا ہی نیتا ہوتا ہے وہ اس دیش کے نیتا کے طور پر راجنیتک دلو سے مانتا نہیں دے پاتے ہیں تو اب اسے کس روپ میں وہ پیڑی لے جو موجودہ وقت میں ووٹ دینے کی استطیق میں ہندوستان کے بھیتر تقریباً 35 کروڑ یوہ طبقہ ہے اس 35 کروڑ یوہ طبقے کے بھیتر تقریباً 5 کروڑ مسلم یوہ بھی ہے اس 5 کروڑ مسلم یوہ میں سے 80 لاکھ مسلم ہائر ایڈوکیشن کی دشاں میں جا چکا ہے اور اس کے بھیتر ایک سوال گھومڑ رہا ہے کیا اس دیش کے بھیتر وہ اپنی پہچان کو کیسے بنائے اپنی پہچان کس روپ میں دیکھے اور یہ سوال دھیرے 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 کیسے ہندوستان کے بھیتر ڈیولپ ہوتا چلا گیا یہ کوئی آج کی تاثیر نہیں ہے آجادی کے بعد سے لگا تار ایک ایسی پرستی ہندوستان کے بھیتر بنتی چلے جاتی ہے راجنیتک طور پر کہ اس میں مسلم جس علاقے میں بہت سنکھیک ہے اس کا بہت سنکھیک ہونا اس علاقے میں کے لے کر بھارتی راجنیتی میں دلی سے ایک دوسری درستی کے ساتھ دکھائی دیتا ہے کانگریس نے آج جمہو کشمیر کو لے کر بی جے پی نے ذکر کیا اپنے مینیفیسٹوں میں جسے سنکل پتر گیا دھارہ تین سو ستتر اور پہنتیس اے کو لے کر اسے ہم ختم کر دیں گے یہ سوال کوئی بھی پوچھ سکتا ہے کہ پچھلے پانچ برس آپ ستہ میں تھے تو وہاں پر آپ نے جمہو کشمیر میں ایک ایسی راجنیتی دل کے ساتھ ستہ کیوں بنائی جو کی پی ڈی پی پی ڈی پی جو کی آپ کی نیتیوں سے بلکل مسمیچ کرتی تھی میچ کرتی ہی نہیں تھی یہ راجنیتی کا ایک ایسا مجاج ہے جس میں اگر مسلم طبقہ جس کانشوینسی میں 20 سے 30% کی اسططی میں رہتا ہے تو بھی وہ چیزوں کو نردھارت تو کرتا ہے لیکن وہ بینا کسی دوسرے طبقے کے ساتھ جوٹے ہوئے نہیں کر سکتا ہے ہمارا کہنا ہے ہندوستان کے بھیتر کیا راجنیتی ہی سب کچھ ہے اور راجنیتی اگر سب کچھ ہے تو اس کے ذریعے ہم کچھ چیزوں کو آپ کے سامنے شروعات میں رکھ دیتے ہیں مثلاً اتر پردیش میں تقریباً 22 کروڑ کی جن سنکھیا ہے 22 کروڑ 79 لاکھ اس میں سے 4 کروڑ 49 لاکھ مسلم ووٹر ہے یا مسلم طبقہ ہے آپ کہہ سکتے ہیں بینگول میں اس کے بعد سے تقریباً 9 کروڑ 85 لاکھ کی جن سنکھیا ہے اور 2 کروڑ 71 لاکھ مسلم وہاں پر جن سنکھیا اس کی ہے بیہار میں یہ جو جن سنکھیا ہم آپ کو بتا رہے ہیں 2018 کی ہے 2011 کے بعد 2018 کے اسططی جو لگاتار الگ الگ جریوں سے سامنے آتی ہے وہ آنکڑیں ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں 12 کروڑ 17 لاکھ 41 سجار بیہار کی جن سنکھیا ہے اور بیہار میں تقریباً 2 کروڑ 5 لاکھ مسلم ہے یہی ایک فرست بنتی چلی جاتی ہے اگر آسم میں دیکھیں گے تو آسم میں تقریباً 3 کروڑ 26 لاکھ جن سنکھیا ہے اس میں سے 1 کروڑ 11 لاکھ مسلم طبقہ ہے اور ہر راجدر راجی یہاں تک کہ ہم دلی میں اگر موجود ہیں تو دلی کی جن سنکھیا تقریباً 1 کروڑ 67 لاکھ ہے اور اس میں سے 21 لاکھ 61 حجار مسلم جن سنکھیا ہے ہم ان باتوں کا راجدر راجی اس لیے ذکر آپ کے سامنے کر رہے ہیں کیونکہ بھارتی راجنیتی کے بھیتر اگر اب مسلم طبقے کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس کی اوپیوگتہ صرف اس روپ میں ہے کہ جہاں پر بی جے پی کا امیدوار چناؤ ہار رہا ہے وہاں پر جو جیتا ہوا امیدوار ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں ہمیں کل مرادہ بات سے ٹیلی فون آیا کوئی مسٹر راشد ہے انہوں نے فون کیا انہوں نے کہا باج پی صاحب ایک بات بتائیے اتر پردیش میں 11 سیٹے آئیسی ہے جہاں پہ مسلم امیدوار کانگریس نے بھی کھڑا کیا ہے اور مسلم امیدوار سماجوادی پارٹی اور بی ایس پی کے گٹواندہ نبیشت کھڑا کیا ہم کیا کریں ہم کسے ووٹ ڈالیں اور پھر بات کرتے کرتے اس شخص نے کہا ہم نے اسے پوچھا آپ کی عمر کتنی ہے اس نے کہا مہج 22 پرا سم رہے ہم نے بولا تب تو آپ چاہی رہے ہیں کالج میں ہوں گے بولے بلکل کالج میں ہے لیکن ہمارے سامنے ایک سوال ہے کہ پارٹی کوئی بھی رہے جیتے کوئی بھی ہم نے اپنے دشمن کو چن لیا دشمن نے ہمیں چن لیا لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان جس روپ میں یا بھارت جس روپ میں وکسط ہو بھارت کی جڑے مجبوت ہو اور آجادی کے بعد سے بھارت کو جس روپ میں گڑا جا رہا ہے اس میں آج ہم یہ سوچنا شروع کرتے ہیں کہ ہمارا یوگدان کیا ہے یا ہمارا یوگدان کیا ہونا چاہیے ہم کیوں کہیں پر نجر نہیں آتے ہیں ہم نے کہا اس کے دو تین وجہ ہو سکتی ہے ایک وجہ گریبی ہے ایک وجہ عشقشہ ہے ایک وجہ شاید سیاست بھی ہے اب یہ سوال ہے کہ اگر گریبی عشقشہ یعنی روجگار تک کا نہ ہونا اور اس کے بعد کی پرستیتی یہ بتلاتی ہے کہ سیاست ان چیزوں کو خاکھوں میں بانٹی چلی جاتی ہے تو ایسے میں کوئی بھی وقتی ایک سمدائے کے طور پر رہے گا یا نجی طور پر رہے گا اس کے سامنے سب سے بڑا سنکٹ جینے کا ہوگا اور یہ سوال دلیتوں کے بھیتر بھی شروعاتی دور سے رہا ہے اور مسلموں کے بھیتر بھی رہا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ ہندوستان کے بھیتر ایسی پرستیتیاں نہیں بنی کہ مسلم سماعت کے بھیتر سے ہنر نہیں نکل پر آیا جو آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر ہم موجود ہیں یا پھر لالکلے کو یا پھر تاج محل کو شاہ جہاں نے بنوایا تھا ہنر کو لے کر اور آرکیٹیکچر کو لے کر اس دور میں چلے جائیے گا تو پھر آپ کو بہت سارے نام آئیں گے ہم اس سے آگے ایک اور جس سے تیلے جاتے ہیں آپ کو کون کون سے نام جہن میں آتے ہیں جس سے آپ بتا پائیں کہ ہندوستان کے وہ گڑھنے کو لے کر مسلم طبقے کا یوگدان رہا ہے اور آپ کو جان کر حیرت ہوگی کی لگاتار جو فیرست نکل کر سامنے آئے گی اس میں کچھ نام جو ہم آپ کو بتلاتے ہیں جو بقاعدہ ہے جس میں آپ سوچیں گے بھارت کے تین راشپتی بھی زاکر حسین صاحب فقردین علی احمد صاحب اور اے پی جی عبدالکلام راشپتی بھی رہے بھارت کے چار چیف جسٹس بھی رہے ہیں مسلمان محمد ہدائیت اللہ عجیز مساور احمدی صاحب مرجا حدید اللہ بیگ اور علتمس کبیر جو پچھلے دنوں ہی تھے یہ چیف جسٹس آف انڈیا بھی رہے ہیں اور ایک لمبی فیرست آپ دیکھتے چلے جائیے گا لیکن جیسے ہی سیاست میں آئیے گا آپ کو لکیر بڑی چھوٹی لگنے لگے گی کون سے نام آپ کے ذہن میں آئیں گے موجودہ وقت میں موجودہ وقت میں آپ نام لیں گے عصاویت دین ویسی کا اس کے بعد آپ نام لیں گے احمد پٹیل کا جو کانگریس میں ہیں بی جے پی میں جائیے گا تو شہنواج حسین صاحب اور مقتار باس نقوی صاحب کا نام آپ کے ذہن میں آئے گا سلمان خرشید صاحب کا نام ذہن میں آپ کے آئے گا یا پھر اور عتیت میں چلے جائیے گا حال فلال میں تو آپ کو عبدالگنی کھان چودری کا نام یاد آئے گا انتولے صاحب کا نام یاد آئے گا سکندر بخت کا نام یاد آئے گا لیکن ایک سوال بار بار پیچھے چھوٹتا چلا جا رہا ہے وہ کون سی سیاست ہے جس نے جس نے اشکچہ کو لے کر جس نے گریبی کو لے کر اور جس نے دھرم کو لے کر اس دیش کے بھیتر اتنی موٹی لکیریں کھچ دی کہ آپ کو بار بار ستہ پر آشرت ہونا پڑے گا یہ میسیج الگ الگ طریقے سے نکل کر آتا چلا گیا گریبی دور کون کرے گا جو ستہ میں آئے گا وہ دور کرے گا رامنو اور لویا کہتے تھے نہرو یہ سوچ رہے لیکن وہ تو خود رئیس ہے اندرہ گاندی نے 71 میں گریبی ہٹاؤ کا نعرہ دے دیا وہ بات آگے بڑھتے بڑھتے آئیے گا تو دو ہزار چودہ میں ستہ میں آتے ہی نریندر موڈی کا جو پہلا بھاشن پارلیمنٹ کے سنٹرل ہال میں ہوتا ہے اس میں گریبی گروبوں کا ہی ذکر وہ کرتے ہیں یہ الگ مسئلہ ہے کہ پانچ برس کے دور میں آپ جب سفر پر نکلیے گا تو کورپریٹ کی بڑھتی پونجی آپ کے ذہن میں آئے گی تو اس کا مطلب ہے گریبی ایک پولٹیکل ٹول ہے جس کے ذریعے ستہ میں بنا رہا جا سکتا ہے دوسری اسططی آئیے شکچہ کو لے کر ہندوستان کے بھیتر شکچہ کو لے کر آپ کو جان کے حیرت ہوگی ہم پہلا ذکر جو کر رہے تھے ابول کلام آجاد صاحب کا وہ دیش کے پہلے شکچہ منتری تھے انہی کے دور میں ہندوستان میں آئیٹی کی نیو پڑی انہی کے دور میں یوجسی بنی انہی کے دور میں سہیت اکادمی اور ناٹک اکادمی سریکھیں سنسطھان بنے لیکن پھر اس کے بعد ایک لمبی شنیتہ اور یہ پرکریہ کیوں رہی اور اس میں مکھدھارہ کا مطلب کیا ہونا چاہیے کیا وہ جاتی اور دھرم پہ بڑھ جانا چاہیے ایک بڑا سوال چناؤ کے وقت اس لیے محتپون ہو جاتا ہے کیونکہ چناؤ کے وقت لوگوں کو دو چیزیں محسوس ہوتی ہیں کہ وہ کون سا طبقہ ہے جسے ہم ووٹ دیں ایک استطی دوسری استطی بنتی ہے اچھا ٹھیک ہے طبقہ نہ چنیں لیکن طبقے کے ساتھ ساتھ کم سے کم جاتی اور دھرم دیکھ لیتے ہیں جاتی اور دھرم دیکھنے کے بعد ایک نئی پرستطی سامنے آ کر کھڑی ہوتی ہے کہ اگر تمام پولٹیکل پارٹیز اسی روپ میں کھڑا کر دے اسی جاتی دھرم کے لوگوں کو کھڑا کر دے مان لیجئے جہاں پر دلیتوں کا مہتو ہے ووٹ کے طور پر وہاں اگر تین پولٹیکل پارٹی تین دلیتوں کو کھڑا کر دے تو دلیت کسے ووٹ دے گا یہاں پر وہ پولٹیکل پارٹی کی دشاہ مولے گا یہی استطیق کموویش جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسلموں کے بیچ بھی ہیں دیو بند کے علاقے میں اکھلیش یادو مائیواتی اور عجید سنگھ بھاشن دیتے ہیں اور دیو بند کے علاقے میں راہول گاندی اور پریانکہ گاندی اور جوتی رادیتے سندھے بھی پہنچتے ہیں وہ ابھی بھاشن دیتے ہیں ان کے بھاشنوں کے مول میں کیا ہوتا ہے دیو بند کا علاقہ کس پہچان کے ساتھ جیتا ہے وہاں پر کس کی بڑی تعداد ہے بتانے کی جورت نہیں ہے لیکن بھاشن میں چاہے انچاہے ذکر اسی مسلم طبقے کا یہ دونوں کرتے ہیں جو دوسرے علاقے میں جا کر نہیں کریں گے اس کا مطلب کیا ہندوستان کو الگ الگ کھانچوں میں بانٹ دیا جائے یا گاندی جی کی بات پر لوٹا جائے کہ ستہ پریورتن نہیں سماجک بدلاؤ کی جورت ہے ستہ بدلاؤ کے ساتھ سماجک بدلاؤ ہوگا کیسے یہ چیزیں کیوں گائب ہو گئی ہیں یہ بھی سوال ہو سکتا ہے اور یہ سوال ہونا چاہیے ہم آپ سے جب ذکر کر رہے تھے تو ہمارے جن میں ایک دو اور سوال تھا آپ کو جاننا چاہیے جب ہم گریبی کا ذکر کرتے ہیں شکشہ کا ذکر کرتے ہیں 2011 کا سینسس اگر دیکھئے گا تو مسلم طبقے کے بھیتر میں سترہ کروڑ بائیس لاکھ کی جنسنگ کیا اس میں سے چار کروڑ پچیس لاکھ گریبی ریکھا سے نیچے 42 فیضی بچے کو پوشت صرف دو دشملہ ایک فیضی گھر ایسے ہیں جو کی ہیلتھ سکیم سے جڑے ہوئے ہیں جو گورمنٹ کی ہیلتھ سکیم ہوتی ہے ٹیکنالوجی میں گریجویٹ 0.1% پروفیشنل 3.1% دی کلرک 6.9% دی اب ان مسلمز کی تب پیرلل میں دلیتوں کو لاکر کھڑا کر دیجئے 2011 کا سینسس کیا بولتا ہے اس دیش کے بھیتر دلیتوں کی تعداد 20 کروڑ 14 لاکھ دلیتوں میں گریبی کی ریکھا سے نیچے 5 کروڑ 83 لاکھ دلیتوں میں کپوشت بچے 48 فیضی دلیتوں میں ہیلتھ سکیم سے جڑے ہوئے گھر 3.3% دی ٹیکنالوجی گریجویٹ یہ بھی 0.1% دی ہے پروفیشنل 3% دی ہے کلرک 2.6% دی ہے یہاں پہ آرکشن کا سوال ہے تو کچھ زیادہ کلرکوں کی سکتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کے بھیتر لگ بگ ہر چوتھا ویکٹی جو ہے وہ دلیت یا مسلم سے جڑا ہوا ہے لیکن اس چوتھے ویکٹی کی پہچان اس راجنیتک ستہ کے ذریعے ملے گی جہاں پہ دلیت کا ووٹ بینک کچھ جگہوں پر مسلم ووٹ بینک کے ساتھ جڑ جائے گا مسلم کا ووٹ بینک کہیں پر یادف کے ساتھ جڑ جائے گا دلیت کا ووٹ بینک کہیں پر OBC کے ساتھ جڑ جائے گا یہ پرستیتی ایسی بنا دی گئی ہے کہ مسلم سمودائے ہو یا دلیت سمودائے ہو یا دیش کے بھیتر کا کوئی بھی سمودائے ہو وہ اپنے آپ کو اس روپ میں دیکھے اور سمجھے کہ راجنیتک طور پر اس کی طاقت ووٹ کے ذریعے صرف اتنی ہے کہ وہ کسی کو ہرا سکتا ہے اور جس کو وہ جتا سکتا ہے تو جیتنے والا شخص اس کے لیے کیا کر رہا ہے کیا اس کو مکھیدھارہ میں لائے گا کیا بھارت کو ایک روپ میں گڑے گا کیا ہندوستان کی تاثیر اس روپ میں نہیں گڑی جا سکتی ہے جہاں پر جاتی اور دھرم سے اتر کم سے کم ایک ایسی لکیر کھیچی جائے جہاں گریب اور امیر کا ذکر ہونے لگے پہلی بار ایسی استطیع ایک تو بنی ہے کیونکہ کانگریس نے جب مینیفیسٹو جاری کیا اپنا اس میں انہوں نے ایک نیائے کا ذکر کیا کی گریبوں کو بہتر ہجار روپے جو ملیں گے وہ دیے جائیں گے چھ ہجار روپے مہینے کے حساب سے دیے جائیں گے اب گریبوں کی کیٹیگری میں سب سے زیادہ مسلم اور دلیت تبکہ ہی آتا ہے اس نے نام نہیں لیا لیکن وہ شامل ہو گیا مان لیجئے ظاہروں سے لاب ہو گیا اب یہاں پر ایک دوسرا سوال کھڑا ہوگا کیا یہ واقعی اس دیش کی بدلتی ہوئی تصویر ہے جس میں مسلمان شبد یوز کوئی مینیفیسٹو نہیں کر رہا ہے لیکن گریبوں کا ذکر کر رہا ہے شکچہ کا ذکر کر رہا ہے اور پہلی بار مقدارہ میں لانے کے لیے ایک کوئی پولٹیکل پارٹی پریاسرت ہے کیا یہ مان لیا جائے مشکل ہے یہ ماننا تتکال میں کیونکہ ساماجی کرتیاں ہمارے ہاں ویسی ہی ہے ہم ان سوالوں کو اس روپ میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ مسلم سمدائے کے بھیتر موجودہ وقت میں جو الگ الگ راجیوں میں جتنی بھی سنکھیا داداد رہے لیکن دیش کے بھیتر جب ووٹنگ پیٹن میں آپ نکل کر آئیں گے تو داداد بیس کروڑ ہے بیس کروڑ کا مطلب یہ ہوا کہ تقریباً سولہ کروڑ ووٹر ہے مسلم ووٹر ہے اس دیش کے بھیتر میں اور سولہ کروڑ مسلم ووٹر اس دیش کے بھیتر ایسی کوئی پرستیتی لہی نہیں سکتے ہیں جس سے اس سولہ کروڑ ووٹر کے بھیتر جو تقریباً جو ہاشیے پر ہے جس کی کوئی سنتا ہی نہیں ہے یا پھر دلیتوں کے بھیتر کا جو بیس کروڑ جنسنکھیا کا جو لگ بگ سترہ کروڑ ہاشیے پر پڑا طبقہ ہے اس سترہ کروڑ طبقے کی جررت یا اس کو مکدھارہ میں کیسے شامل کیا جائے اس دیشہ میں کوئی اس تیتیز دیش کے بھیتر گورننس کے طور پر اور پالیسی کے طور پر بنی نہیں پاتی ہے تو آپ کیا کہیں گے ہمارے یہاں جو ہماری ایجوکیشن پولیسی ہے ایجوکیشن کو لے کر جو شروعات کے جو پہلے شکشہ منتری تھے دیش کے جس کا ہم نے ذکر کیا تھا مولانا عبو القلام آجاد صاحب انہوں نے ہی اس وقت کہہ دیا تھا کہ چودہ برس تک کی عمر میں ہر بچے کو ایجوکیشن ملنی چاہیے اور کمو ویش اسی کو پورا کرتے کرتے ہم لوگ 2019 تک پہنچ گئے ہیں لیکن ایک نئی پرستیتی بناتے ہیں مان لیجی ابھی مسلم اور دلی تپکے کو چھوڑ دیجئے موڈی ستہ 2014 میں آئی اور اس نے آتے ہی کہا چند مہینوں میں ہم آپ کے سامنے لے آئیں گے اس دیش کی ایجوکیشن پولیسی جو ہم سوچتے ہیں کہ ایجوکیشن اس دیش کے بھیتر اس روپ میں ہونی چاہیے لیکن ہوا کیا آج تک ایجوکیشن پولیسی نہیں آ پائی ہیلتھ سیکٹر کو لے کر پھر ان دو تپکوں کو چھوڑ دیجئے اس دیش کے بھیتر ہیلتھ کو تپکہ کو لے کر جتنی بھی یوجنائے بنی ہو لیکن اس دیش کا ایک انوٹھا سچھر کو ہی بھول جاتا ہے کہ اس دیش کے بھیتر لگ بھگ ایک کروڑ گاؤں تو ابھی بھی ایسے ہی بچے ہوئے ہیں ایک کروڑ گاؤں لگ بھگ ساٹھ لاک گاؤں ایسے ہیں یہ حال کا سرکاری یہ آنکھڑ آتا ہے ان ساٹھ لاک گاؤں تک پراتمک سواست کندر ہی نہیں پہنچا ہے اب آپ کیا کروڑ گے ساٹھ لاک گاؤں تک پراتمک سواست کندر نہیں پہنچا ہے اگلا اس کا سوال یہ ہے کہ مسلم سمودائے کے بھیتر اگر تقریبا ہائر ایجوکیشن کے لیے اسی لاکھ یوہ طبقہ پہنچ گیا ہے اس کی اپنی آرثی پرستیتیاں مجود اچھی ہے ساماجک پرستیتیاں موجود اچھی ہے تو اس کے تہت اگر وہ ہائر ایجوکیشن کے دشاں میں جا چکا ہے تو پھر اس کے ذہن کے بھیتر جو سوال ہے وہ اپنے آپ کو کہیں اس دیش کے بھیتر کیسے دیکھیں کس روپ میں دیکھیں اس کے نام کے ساتھ ایک ایسی پرستی بن جاتی ہے جہاں اس کو لگتا ہے کہ شاید وہ اس دیش کے بھیتر نمبر دو کا ناغریک ہے کیا یا پھر راجنیتک طور پر اگر آپ نکل کر آئیے گا تو اگر آپ دھرم اور جاتی کے ادھار پر چیزوں کو پرکھنا شروع کیجئے گا تو آپ کو ذہن میں آئے گا کہ وہ کون سی پولٹیکل پارٹی ہے جو مسلم سمودائے کے بھیتر سے آتی ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں استطیق کیا ہے اٹھاولے صاحب کی پولٹیکل پارٹی مہاراست میں ہو یا پرکاش امبیٹکر کی ہو یا مایوطی کی ہو ایک دلیتوں سے آپ جوڑتے ہیں ٹھیک اسی طریقے سے مسلمان کو لے کر بھی آپ جوڑ سکتے ہیں اس دیش کے بیتر تین راجنیتک دل ایک ویسی ہیدر آباد میں سکری ہے اس کے آگے کتنا روٹ میں نکل پائیں گے کہنا مشکل ہے مشکل ہی رہے یا سمبھ سی باتیں آگے نکل پائیں گے آئیو ایم اینل جو کیرل میں ہے تیسری اے آئی ایو ڈی ایف جو کی بدرودین اجمل ہے جو عصم میں سیمیت ہے اس کے علاوے اس کا مطلب یہ ہے کیا اس دیش کو سماجک طور پر جاتی اور دھرم میں اگر بانٹا گیا ہے تو سیاست کو بھی کیا دھرم اور جاتی کے ادھار پر کرنے کی ایک ٹریننگ دے دی گئی ہے اور اس ٹریننگ کرنے کے بعد ستہ حرستانتران دیکھئے یا ستہ میں بدلاؤ 2019 کے بعد ہو جائے گا آپ خوش ہو سکتے ہیں کہ جو پرستتیاں دیش کے بیتر بن رہی ہے یا پھر آپ نہیں کچھ ہو سکتے ہیں کہ نہیں بنے گا مشکل یہ نہیں ہے مشکل ہے ہم ہندوستان کو کیسے گڑھیں اور کس طریقے سے ہندوستان کو جب گڑھیں تو اس میں ہندوستان کے لگ بھگ جو ہر چوتھا شخص ہے جو دلیت اور مسلم کے طور پر موجود ہے اس کو اس بات کا احساس ہو کہ ہندوستان کو گڑھنے میں اس کا بھی کوئی یوگدان ہے کیونکہ ہو یہ رہا ہے کہ ہر چوتھا ویکتی جس میں ستنا کروڑ مسلمان جو بیس کروڑ ہو گئے ہیں اور جس میں بیس کروڑ دلیت جو اب تقریباً تیس کروڑ ہو گیا ہے دو آزار اٹھرہ تک پہنچتے پہنچتے کیونکہ سوہ سو کروڑ کی جنسنگ کی اب ایک سو تیس کروڑ تک بھارت کی پہنچ چکی ہے اس میں ہر چوتھے شخص کو یہ احساس دلائیا جاتا ہے اس راجنیتک ستہ کے ذریعے جس راجنیتک ستہ کو بنانے میں اس کا ووٹ بھی اسی طریقے سے کام کر رہا ہے جیسے اس دیش میں ٹاٹا بڑھلا مانی یا کسی کا بھی کر رہا ہوگا ہر کا تو ایک ووٹ ہے ہر کا ایک مت ہے پھر وہ کون سی پرستتیاں ہیں جس پرستتیوں کے بھیتر دیکھنے کا نظریہ ہمارا جب پولٹیکل مینیفیسٹو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم گریبوں کو اس روپ میں اتنا پیسہ دیں گے کل تک پیسہ دیتے تھے اب ہم ڈائریکٹ دے رہے ہیں یعنی جندن یوجنا کے تحت 33 کھڑ کھاتے کھل گئے ایک آکڑا نکل کر آتا ہے اور ہم سیدھا پیسہ دے دیں گے ایک استطی یہ ہوتی ہے دوسری استطی ایجوکیشن ہم سرکاری سکول اتنے کھول دیں گے اور اس روپ میں کھول دیں گے ہر بچہ پڑھائی کر سکے ایک تیسری پرستطی بھی بنتی ہے اس دیش کے بھیتر میں اچھا ہیلتھ سسٹم ہے گڑھ بڑھ ہے نہیں ملتا ہے ہم ہیلتھ سسٹم ہے ایک ایسی بناتے ہیں کوئی بھی اپنے علاقے میں جائے گا علاج کرا سکتا ہے مفت میں اس کا علاج ہو جائے گا یعنی دو انیس سو سینٹالیس سے لے کر دو ہجار انیس تک کے سفر کے بیچ میں آج ہی جب مینیفیسٹو بی جے پی کا جاری ہو رہا تھا تو اس میں پردھان منتری نے دو باتوں کا ذکر کیا پہلی بات تھی انہوں نے کہا ہندوستان کی بھیتر بہت ویوطہ ہے ہر کسی کو ایک ڈنڈے سے نہیں ہاکے جا سکتا ہے یہ کیا مطلب ہوا ایک ڈنڈے سے نہیں ہاکا جا سکتا ہے کیا یہ دیش میں لوگ ہاکنے کے لیے ہیں آپ ابھی بھی اس روپ میں نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ ہندوستان میں جو سمویدھان کی رچنا کی گئی اور اس میں جو ستہ نردھاریت ہوتی ہے وہ ایک ایک جنتہ کے خون پسینے کی جندگی جیتے ہوئے پانچ برس کے بعد وہ دیکھتا پرکتا ہے لیکن آپ نے ایک ایسا محول دیش کے بھیتر اس دیش کے بھیتر راجسندگی ستہوں نے بنا دیا یا راجنیتاؤں نے بنا دیا کہ اس کے پاس سوائے اس کے آپشن ہی نہیں رہتا ہے کہ اچھا آپ ہمارے خلاف ہم آپ کو ہرا دیں گے لیکن ہم آپ کو جیتا رہے ہیں تو اس کے بدلے کیا ہو رہا ہے ہم کیسے اس میں شریک خود کو مان لے آپ کی جیت میں اور آپ کی ہار میں آپ ہمیں مان لیتے ہو مسلم سماج کہیں پر بی جے پی کو ووٹ اگر نہیں دے گا اگر یہ اسطحیتی بن گئی اور بی جے پی کسی مسلم کو امیدوار نہیں بنائے گی اگر یہ دھارنا اس دیش کے بھیتر پنپ کر بڑھتی چلی جا رہی ہے تو ہوگا کیا راجنیتک طور پر سیاسی طور پر سماجیک طور پر آرثی طور پر ہوگا کیا پرستیتیاں ٹھیک ویسی بنیں گی جس میں ویبھاجن کی ریکھا لگاتار موٹی ہوتی چلی جائے گی ہر کسی کو ایک دوسرے پر شک کی نگاہوں سے لوگ دیکھیں گے پہلے ایسا تو نہیں آپ کہہ سکتے ہیں اور جب اتحاس کے پنوں کو پلٹیے گا خاص طور سے ہم وہ یواؤں کا ذکر کر رہے ہیں جو یواؤں کم سے کم اسی لاکھ یواؤں جو مسلم طبقے کا ہے یا دلیس سمودائے سے نکلا ہوا تقریبا جو ڈیڑھ لاکھ طبقہ ہے جو ہائر ایڈوکیشن میں جا چکا ہے ہائر ایڈوکیشن کا مطلب ہندوستان کے بیتر بارویں پاس کے بعد آپ جب کالیج میں چلے جاتے ہیں تو وہاں سے شروع ہوتا ہے تو آپ ایک خاص طرح کا دھیان بھی کرنا شروع کرتے ہیں اور آپ کو جان کے حیرت ہوگی کہ ہندوستان کے بھیتر 1991 کے بعد سے 1991 کے بعد سے جب ایکنومک ریفارم ہندوستان میں آیا آرثک طور پر تو اس نے سماجک پرستیتیوں کو کہیں زیادہ اور اگر بنایا جٹل بنایا سماج کے بھیتر اور موٹی لکیر کھیچی کیونکہ آسمانتہ دیرے دیرے بڑھنے لگی جو گریب تھا وہ اور گریب ہو رہا تھا جو رئیس تھا وہ اور رئیس ہو رہا تھا ایسی پریستیتیوں کے بیچ میں ایکنومک ریفارم کی استیتی ہندوستان کے بھیتر آتی ہے ہم آپ کو دوسری استیتی بھی بتلاتے ہیں آرثک اور سماجک طور پر آج جب ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جو جامہ مسجد کا علاقہ ہے انڈیا ٹوڈے نے ایک بڑھیا ریپورٹ فائل کی تھی کہ جامہ مسجد مسلم ووٹرز کی ایک دکان ہے یہاں سے اعلان ہوتا ہے کہ آپ کسے ووٹ دیں کسے نہیں ووٹ دیں اب آپ پریستیتی کو سمجھنے کی کوشش کی انڈرا گاندی نے امرجنسی لگائی ترکمان گینٹ کانڈ ہوکا ہوگا تھا کوئی نہیں بھولا ہوگا اس وقت جامہ مسجد سے اعلان ہوا تھا کہ انڈرا 79 میں چیزیں پڑڑ جاتی ہیں یہ ہی سے اعلان ہوتا ہے جامہ مسجد سے کہ ووٹ انڈرا گاندی کو دیں آئے راجنیتی کروٹ لے چکی ہے لیکن سماجی اور آرثیق پریستیتیاں دیش میں نہیں بدلی ہیں یا سماجی بدلاؤ کے لیے کوئی بڑے نرنے نہیں لیے گئے ہیں چلی اس کے آگے آئیے 92 باوری مسجد 2002 گجرات دنگے بہت اگر اور بہت اگریسیو ان سب کے بی جامہ مسجد اور یہاں پر مسلم سمودائے تھا اس کے بیتر بڑا گصہ تھا 2004 اٹل بیہاری واجپائی کی سرکار نرنے لے لیا جاتا ہے واجپائی سرکار کو سمرتن کریں 2009 میں چیزیں پلد لی آتی ہے پھر سنیا گاندی آتی ہے سنیا گاندی سے ملاقات کانگریس کو سمرتن کریں گے 2012 میں سماج وادی پارٹی کو سمرتن کریں گے 2007 میں سماج وادی پارٹی کو سمرتن نہیں کریں یہ بھی ہو رہا تھا مجفر جو مہاتمہ گاندی جن باتوں کا ذکر کر رہے تھے نوکھلی کا علاقے میں گھوم رہے تھے اور جو پرستتیاں دیکھ رہے تھے وہ بار بار ایک ذکر کیا کرتے تھے کہ ستہ کا ہستانترن ہوا ہے لیکن ہندوستان میں ستہ کا ہستانترن صرف گوری چمڑی سے بھوری چمڑی کا ہوا ہے ویچاروں کا ہستانتر نہیں ہوا ہے ہندوستان کی بہت سنک جنت کو کیسے آپ مکھدارہ میں شامل کریں گے اس کا ہستانتر نہیں ہوا ہے اور آپ ایک سفر دیکھیں گے جب دنگوں کا ہندوستان کے بیتر میں تو آپ آنکڑوں کو جب جوڑیں سرکاری یا یہ سیاست نہیں تھی کہ یہ سماج اور آرث طور پر دیش کے بیتر ایک ایسی موٹی لکیر کھیچنے کی پرستیتیاں تھی جس میں اس طبقے سے نکلنے والا پڑھا لکھا یو بھی یہ سوچنے لگے کہ ہم کرے تو کیا کرے آپ کو جان کے حرط ہوگی کہ 2002 جب گجرات کے دنگے ہوئے تو اس میں جو نچلا طبقہ تھا جو گریب طبقہ تھا جو ہندو تھا اس کے بھی تر اتنے اگر وچار نہیں تھے جتنے کہ اس وقت انڈیان اس شیوٹ آف مینجمنٹ کے چھاتر جو تھے ان کے بھی تر سے نکل کر آرہے تھے جو دیش کو گڑھنے کی پرستیتیوں میں دیش کو اس روپ میں گڑھا جائے کہ ساموہ اور سماجی طور پر سبھی کو یہ محسوس ہو کہ یہ دیش اس کا ہے اور اس دیش کو گڑھنے کے لیے اب وہ اپنے طریقے سے چیزوں کو آگے بڑھائے گا یہ ایک سوال ہے اندوستان کے بھیتر میں اور اس سوال کا جواب کیوں نہیں مل پا رہا ہے اور لگاتار ہر کو اس میں جاتا ہے کہ اس کو ووٹ کریں اور دونوں اگر اس طبقے سے نرداریت کرتا ہے جو اس کے اپنے سمودائے کا ہے تو وہ کسے ووٹ کرے یہ ایک عجیبو گریب الجن ہے ہم آپ کو ایک جانکاری اور دیتے ہیں کیونکہ یہ بڑی مہت پونے استطیاں ہیں اس دیش کے بھیتر کی سماجی اور آرثی طور پر کیوں راجنیتی دھیان نہیں دینا چاہتی ہے اور کس روپ میں دھیان دینا چاہتی ہے ہندوستان کے بھیتر جب آپ گھومیے گا یا پرکھیے گا لوگوں کو کہ آپ کے ذہن میں وہ کون سی ستیتی ہے جو آپ کو آئیڈی ایل طور پر لیا ہے آپ کو جان کہ رہے گی لوگ بولی ووڈ کی طرف دیکھتے ہیں اور آپ کو یہ بھی جان کر رہی کہ 1947 سے لے 2019 تک کی راجنیتی میں جو سمانتہ نہیں رہی بھارتی بیوروکریٹس بھارتی ججز بھارتی کونسٹیوشن انسٹیوشن جو سمویدھانک سنسطائیں تھی انڈین میڈیکل فورم جو میڈیکل کے چھتر میں لوگ تھے جو ایجوکیشن کے چھتر میں تھے اس میں یوگدان لگاتار اور بھارتی سنہ لگاتار یوگدان اس میں کم ہوتا چلا گیا اب سوال یہ ہے کیا پہل دونوں طرف سے ہونی چاہیئے تھی ایجوکیشن کا لیول اس روپ میں بننا چاہیئے تھا جہاں پڑھے لکھے مسلم یواؤں کو بھی سمجھ میں آئے کہ اس لڑائی ہندو وں کے لیے بھی لڑنی ہے اگر وہ سڑک پر حیران پرشان ہے اور ہندو کا جو پڑھا لکھا تبکہ تھا اس کو بھی سمجھ میں آنی چاہیئے تھی چالیس لوگ لنچ مارے گئے تو کیا اسے ساتھ کھڑا ہونا چاہیئے تھا یا شبد دو بولے جانے چاہیئے تھی ہمارا کہنا یہ پرستطی آتی کیوں ہے اس سیاست اور اس راجنیتی کے بیچ میں چلنے کی کوشش جڑا شروع کیجئے تب آپ سمجھ پائیں کہ یہ سوال کتنا بڑا ہوتے جا رہا ہے دیرے دیرے کمال کی پرستطی ہے بھارتی راجنیتی کی لیکن 1947 سے 2019 تک آپ آئیے گا تو ایک چھتر ایسا ہے جہاں پر آپ کو سمانتہ ملے گی آپ سوچیں کون سا چھتر ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ چھتر ہونر کا ہے یہ چھتر کلا کا ہے بولی ووڈ کا یہ چھتر ہے یوسف خان دلپ کمار ہم نام پڑھتے چلے جاتے ہیں آپ دیکھئے کس طرح سے پیڑیا پریورتی ہوتی ہے یوسف خان فیروج خان جونی واکر امجد خان فاروق شیخ ارشد وارسی ارفان ہیروینوں میں دیکھئے گا مدوبالا نرگس وعدہ رمان مینہ کماری جینا امیر خان سیف اب آپ سوچئے جہاں پر ہنر ہے جہاں پر اداکاری ہے جہاں پر کلا ہے جہاں پر سیاست نہیں ہے وہاں پر کیا ہے وہاں پر دھرم معنی نہیں رکھ رہا ہے وہاں پر جاتی معنی نہیں رکھ رہی ہے وہاں پر وقتی کا ہنر معنی رکھ رہا ہے تو سماج اور شیکشن طور پر کیا ہم ایک ایسا سماج بنا پائیں جہاں پہ آنے والے وقت میں بھارت جو گھڑا جائے یا بھارت جس روپ میں نکل کر آئے کیونکہ پردھان منطری موڈی نے ذکر کیا آپ 2022 میں دیکھئے کہ ہم سب کے لیے گھر دے چکے ہوں گے سب کو بجلی دے چکے ہوں گے سب کو شکشہ دے چکے ہوں گے سب کو روزگار دے چکے ہوں گے حجور لیکن لکیریں کیسے مٹیں گی اور سماج کے بھیتر کی سیاست کو آپ کیا کروگے آپ نے ایک لکیر کھیچی اس لحاظ سے آپ کا ایک فٹ کیسے کانگرس ایک لکیر کھیچتی ہے کانگرس کے لیے ایک فٹ کیسے سماج وادی پارٹی یا چھترپ جو ہے وہ بھی ایک لکیر کھیچتی ہے اور اس راجنیت لکیر کا کیا مطلب مائنے رکھتا ہے کہ آپ سمجھنے کی خوشش کیجئے تو تین باتیں ہندوستان کو گڑھنے کے لیے سیاست کی طرف دیکھنا چھوڑنا ہوگا جو طبقہ جسے موقع ملا ہے پڑھنے لکھنے کا بڑا کم ہے دلی طور مسلم سمودائے کے بھیتر میں بہت کم طبقہ ہے جو پڑھ لکھ پاتا ہے ان کا یہ کام بنتا ہے کہ وہ کس طریقے سے ہاشیے پر پڑھے ہوئے سماج کو بھیتر سے اٹھا کر اپنے ساتھ جوڑنے کا پریاز کریں اور دھرم اور جاتی کی لکیر سے سوچنا شروع کریں راجنیتی طور پر اسے یا اسے نہ چنیں ہندوستان بہت گریب دیشہ اس کو مان کر چلیے ہمارا تو ایک سجھاؤ ہے یہ مد دیکھئے کہ کس پارٹی کا کون سا امیدوار ہے ہندوستان کی راجنیتی بڑی رئیس ہو گئی ہے پارلیمنٹ کے بھیتر لگ بھگ 92 فیزدی لوگ کروڑ پتی ہے موجودہ وقت میں بھی اور اس وقت جتنے امیدواروں نے فارم بڑھا چناؤ لڑنے کے لیے اس میں 98% کروڑ پتی ہندوستان میں تو یہ لوگ آئیں گے تو ان کی جرورتیں کروڑ پتی والی ہوگی ہوگی ہو سکتا ہے آپ کہیں گے اس کا کسی پارٹی سے لینا دینا نہیں آنے والے وقت میں وہ تو خریدا جائے کوئی خرید لے گا ہمارا کہنا جو وہ اس دشا میں سوچے گا تو اور اس کو جندگی بھر کا جو پریویش ملا ہے اس پریویش کے ساتھ وال کم سے کم ان لوگوں سے جڑنے کی جتا دینا ہے اور پھر پانس سال بعد پھر اس پر ساتھ میں آ کر کھڑے ہوں گے اس ہرانا تھا یا جتانا تھا پھر وہ سامنے کھڑا ہو جائے گا اور ایک ستتی اور ہم آپ کو بتا دیں ہم لگاتار اس کا جو ہے اب 10% ووٹ جس کے ہوں گے وہ حاوی ہو جائے گا گجب کا سماج ہے نا اور گجب کا دیش ہے نا تو دیش کہاں گڑھیں گے ہم لوگ تو ہر پارلیمنٹری کونسٹینسی میں ایک سانسد کو ہر پانچ سال میں گڑھتے ہے اس کو آگے بڑھاتے ہیں اور جب وہ جیت کا سنسد میں پہنچ سال بعد جب اس کا کھاتا دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کسی کا 100% رکم بڑھ گئی کسی کی 900% بڑھ گئی جنتہ کا پیسہ دیش کا پیسہ سب کچھ اس کا لیکن loot سیاسی طور پر اس دیش کے بیتر اس روپ میں مچتی ہے کہ لوٹ کر وہ لے جاتا ہے اور کچھ حصہ بتاتا ہے کہ ہم آپ کو ریعیت کے طور پر دیں گے کوئی 2000 دے کوئی 4000 دے کوئی 6000 دے بس یہی سیاست ہے اور یہ سیاست کم سے کم پڑھا لکھا طبقہ جو کم سے کم دلیت اور مسلم طبقے کے سہارنپور میں الگ نجر آئے گا احمد آباد میں ممبئی میں الگ نجر آئے گا سامو اکتا کا بود اس دیش کے بیتر جب سیاست اپنے آپ کو ایک جو کر لیتی ست پانے کے لیے ہندوستان کا یوہ ایک جو نہیں ہو سکتا ہے پانچ کروڑ مسلم ووٹر جو یوہ ہے ووٹ ڈالنے جا رہا ہے جس کی عمر 18 سے 28 برس کے بیچ کی ہے لگ بگ ساڑھے 6 کروڑ دلیت مد داتا جو ووٹ ڈالنے جا رہا ہے 35 کروڑ اس دیش کے بھیتر کا یوہ تب ووٹ ڈالے گا اور چنے گا ان کو جو ان کے لیے نہیں اپنے لیے جیئے اور اندوستان کی بھوش کو اس روپ میں کریئٹ کریں گے ہمیں لگتا یہ سارے سوال ہیں ان سوالوں کا جواب ہم ہی آپ کو کھوجنا ہو گا اور شاید اس اتنے اکیلے بھی مت ہو جائیے کہ سامو اکتہ کا بود آپ کے بھیتر ختم ہو جائے جڑنے کا پریاس کیجئے اور جڑ کر ان استطیتیوں کو لاکے create کیجئے کہ بھارت کو ہم آنے وقت میں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں جو بھارت کو سیاست دیکھنا چاہتی ہے وہ بھارت بھارت نہیں ہے مہاتما گاندھی نے بھی سوچا تھا ایسا بھارت نہیں چاہیے اور موجودہ وقت میں ہم بھی کہ سکتے ہیں اس طرح کا ہندوستان نہیں چاہیے جو کم سے کم سماج کے بھیتر میں اتنی موٹی لکیر خیت چلے کہ اسے لانگنا مشکل ہو جا بہت شکریہ بہت شکریہ آپ